ہی ماں ہے اتا اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتا اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا یعنی ان کی خوشی میں ہے اس کی رضا جنابیاری خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر ڈیبیٹ کا ہمارا آج کا یہ کمپیٹیشن جس کے مقررین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور موضوع ہے نہ برا دیکھو نہ برا سنو نہ برا بولو اور آج کے اس سیگمنٹ کے جو ہمارے جو ونن ہیں کالیفائی کریں گے ہمارے پھر ایک یا دو لوگ ایک بندہ کالیفائی کریں گے اگلے راؤنڈ کریں جن کے لیے این ایکس کی جانب سے ڈیلکس کچن روبوٹ کا تحفہ ہے اور آج جو سیکنڈ پوزیشن پر آئیں گے جو رن اپ ہوں گے ان کے لیے این ایکس کی جانب سے ڈیلکس ویجیٹیبل سلائسر ہے اور ایک اور یاد دہانی درخواست گزارش پبلیس سرویس میسج سب کچھ کہ ہم آپ سے بار بار یہ اصدا کر رہے ہیں کہ بہت اس میں کوئی دو رائی نہیں ہے کہ یہ جس انداز سے کاروبار زندگی بحال ہو رہے ہیں اور اس فیصلے بھی میں کومنٹ نہیں کر رہا کہ ٹھیک ہے غلط ہے ظاہر اس کی بھی اپنی مجبوری ہیں سارا کچھ لیکن اس میں کوئی دو رائی نہیں ہے کہ اس کا اور کرونا کے بڑھنے کا براہ راست تعلق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کو اپنے دس گناہ بڑھا دینا ہے اس لیے کہ کرونا بڑھنے کا امکان آئی ہیٹ ٹو سے دے لیکن وہ دس گناہ بڑھ گیا ہے اور لیڈی کاروبار زندگی بحال ہونے کے ساتھ ہی تو اپنے ہاتھوں کو پلیز باقیت جیزیں دھوتے رہیے اپنے ہاتھوں کو پلیز سینٹائز کرتے رہیے ماسک پہنیے اور جو سرفیس سپریز ہیں ڈس انپیکٹنٹ سپریز ہیں پلیز 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 ضرور کرتے رہیے اپنے لینے ہی تو اپنے عزیز و اقارب کے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے فیضل بھائی بلے شباب سب سے اہم میغام یہی ہے اپسلیوٹلی آپ نے صحیح سمپ کیا دیکھیں یہ ایک پوسٹ کرونا ورل ہے وسیم اب دنیا کو جب تک ایک ویکسین تیار ہو کے دستیاب نہیں ہو جاتی سختے دام ہو ہمیں ایسے رہنا اچھا ڈاکٹرز جو ہیں ہمارے جو فرنٹ لائن پہ ہیں وہ تو کرونا ورلز میں سرف کر رہے ہیں صحیح ہے لیکن وہ اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھتے ہیں وہ پی پیز پہنتے ہیں وہ ماس پہنتے ہیں وہ گلاوز پہنتے ہیں آپ نے تنخہ دار طبقہ چلیے افورڈ کر سکتا ہے یا بڑے جن کے پاس پیسے ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھنا جو چھابڑی والا ہے صحیح بات وہ یقینا نہیں کر پایا دو مہینے میں بڑی مشکل سروائے اگر اس کو باہر جانا ہے تو مجھے یہ مہربانی کرنی ہے کہ یا تو میں اپنی جیپ سے اس کو تیس روپے کا ایک ماس دلا دوں بلکل سے خود تو پہنوں ہی پہنوں تو ٹرانسمیشن جو ہے وہ وائرس کی کم سے کم ہو یہ احتیاط کریں گے ہم تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کا روزگار بھی بحال کر سکتے ہیں ان کو بھوک سے بھی بچا سکتے ہیں اور وبا کو پھیلنے سے بچا سکتے ہیں it's a classic catch 22 you cannot choose between one کہ نہیں صرف lockdown کر دیں یا سب پھول دیں نہیں نہیں آپ نے ایسا ایسا احتیاط کرتے ہوئے کاروبار زندگی چلائیے یہ وبا ایک حقیقت ہے جو موجود ہے اور فیلال لگنی رہا کہ کہیں جا رہی فیلال نہیں جا رہی جناب بہت شکریہ اکھلال رسل صاحبی تشریف نہیں ہے مورٹن کا توفہ لائے ہو بہت نوازش جناب صحیح تو بس یہ گزارش اور یہ گزارش آپ سے بار بار کرتے رہیں گے اس کو اپنا میں تو کہوں گا ملی مذہبی شرعی وظیفہ سمجھ کر اس پر آپ عمل کیجئے ہم علماء کرام سے بھی آج پوچھیں گے کہ اس کا یہ شرعی وظیفہ بھی سمجھ کر اس کو آپ عمل کیجئے جناب ہمارے آج کی جو پہلے مقرر ہیں زماد شہاب صحیح نہیں ہے میں آپ کا نام زماد شہاب سب کا تعلق ہے اینڈ ایڈی یونیورسٹی سے یونیورسٹی سے موضوع ہے نہ برا دیکھو نہ برا سنو نہ برا بولو جناب بسم اللہ میں اس معاشرے کا وہ فرد ہوں کہ جو صرف برا دیکھتا ہے برا سنتا ہے اور برا بولتا ہے ان برائیوں نے میرے ذہن کو کمزور اور منفی قیالات کا گڑ بنا دیا ہے کہ علی وقار منفیت مجھ پر اتنی حاوی ہو چکی ہے کہ اب میری رگوں سے قون کے قطروں کی جگہ نفرت اور مایوسی ٹپکتی ہے کہ علی وقار اپنی اس تباہی کو دیکھتے ہوئے اس معاشرے کو تنبیح کرتا ہوں کہ نہ برا دیکھو نہ برا سنو نہ برا بولو کہ علی وقار اگر میں دیکھتا ہوں تو صرف عورتوں کے حقوق کے نام پر بے حیائی کو پروان چڑھتے دیکھتا ہوں اگر میں سنتا ہوں تو صرف نائنصافی ظلم و بربریت کی داستانیں سنتا ہوں اگر میں بولتا ہوں تو صرف نماز میں نیت اوپر یا نیچے باندھنے پر کسی کو کافر بولتا ہوں اور پھر میری آنکھ میرے کان اور میری زبان پر تالے پڑ جاتے ہیں کہ جب ضربِ اسب اور رد الفساد کے ذریعے ظالموں کا قاتمہ کیا جاتا ہے کہ جب انصاف کا پرچم لہراتے ہوئے کرپشن کرنے والے حکمران کو سزا کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے کہ جب مریم مختار اور سمینہ بیگ جیسی کئی خواتین کو معاشرے کے سر کا تاج قرار دیا جاتا ہے کہ جب شہنشاہ حسین نقوی اور مولانا تاریخ جمیل کی جانب سے اتحاد کا عظم اٹھایا جاتا ہے کہ آلی وقار میرے آنکھوں میں لگی اینک کا اقسا صرف دھنڈلے نقوش ہی دیکھتا ہے کہ کرونا وائرس کے فرنڈ لائن کے بہادروں کی قربانیوں کو میں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور ان کے آنگن میں منڈراتی موت مجھے دکھائی نہیں دیتی کہ آلی وقار اگر آج اس معاشرے کو ترقی کی جانب بڑھانا ہے اگر عالم اسلام کو پستی سے نکالنا ہے تو امید کا دامن دھامنا ہوگا اور منفی غیالات اور سوچ کو مٹانا ہوگا کہ جس کے لیے نہ برا دیکھو نہ برا سنو نہ برا بولو کہ جب اپنا قافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وحی سے نکلے گا وطن کی ریت ذرا ایڑیا رگنے دے مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا شکریہ بہت شکریہ جانب thank you very much اگلے ہمارے مقرر ہیں محمد محصف ٹھیک نام لیا ہے جی میں نے آپ کا محصف صاحب ایس ایم گورنمنٹ آرٹس اینڈ کومرس کالج سے آپ کا تعلق جناب بسم اللہ پیروں میں بڑی غلامی کی پائل کی جھنکار نے ہماری سماعتوں مو پر لگے بے بسی کے تالوں نے ہماری زبانوں اور ذہنوں پر نقش احساس محکومیت نے ہماری سوچوں کو ہر نعرہ باطل کو ان الحق سمجھنے پر مجبور کر دیا ہے اور یہی حکم زلی الہی ہے کہ ان کے ہر سیاہ کو سفید سمجھا جائے تاکہ افکار کسی برے کو سوچ سماعتیں کسی برے کو سن اور زبانیں کسی گستاخی کی جررت کرتے ہوئے دراز نہ ہو سکیں اگر کسی نے فرمان شاہی کی خلاف فرضی کی تو حال بد سے بتر کیا جائے گا اگر کسی نے کسی کی ختم نبوت کے لیے تڑپ سننے یا سمجھنے کی جسارت کی تو اپنے ہی محافظوں اگر کسی نے پاکستان کے تخلیق کاروں کی ترقی کا خواب دیکھا تو ان کا شمار سفے اول کے غداروں میں کیا جائے گا کیونکہ کواچین شاہی میں ان تمام کا شمار برائیوں میں ہوتا ہے اگر کوئی ساہیوال کا بچہ اور نقیب کا باپ انصاف کی دعائی دیتا ہے تو دیتا رہے جمہوریت کے نام پر قائم اس ریاست میں انتخابی داندری کے خلاف آواز اٹھانے پر ریاستی جبر موڈل ٹاؤن میں اپنا اثر دکھاتا ہے تو دکھاتا رہے لیکن اگر کسی نے اف کرنے کا سوچا تو حلق سے زبان چہرے سے آنکھیں نوشتے ہوئے حکم زل الہی سنا کر سمات کو ناکارہ کر دیا جائے گا لہذا مسئلہ اسی میں ہے کہ فرمان شاہی کے آگے سر تسلیم خم کر کے اپنی زندگی کے دیئے کی لوگ کچھ اور دیر تمٹمانے دی جائے ورنہ کسی نامعلوم افراد کی بندوق کی گولی حکم شاہی تو برا مت بولیے برا مت سنیے برا مت دیکھئے اور آئیے سمم بکمن امیون کاملی پیکر بن جائیں اسلام شکریہ ہمارے اگلے مقرر جو تشریف لارہے ہیں ان کا نام ہے جناب انام عبدالرزاق صاحب ساتھ میں بہت تازیت بھی ہمارے بہت اچھے ناتخہ ہیں پاکستان کے احمد رضاق قادری صاحب جو ڈاکٹر آمل لیاقت صاحب کی نشریات میں بھی مستقل حصہ ہوتے ہیں ان کی والدہ گفت سے قدر قبل انتقال ہو گئے تو اللہ تعالی مغفرت فرمائے آمین بہت ساری دعائیں اللہ تعالی احمد رضاق قادری صاحب کو حوست اور حمد بطاق فرمائے اور پوری جو ٹیم ہیں جو ڈاکٹر آمل لیاقت صاحب کے سب کے لئے بہت ساری نیک خواہشات اور نیک تم اللہ تعالی مغفرت فرمائے انشاءاللہ آمین جناب عنام عبد الرضاق صاحب یہ موضوع اقوام عالم کا امت مسلمہ کے ساتھ کیا گیا ایک دراؤنا مزا کے صدر عالی وقار کیونکہ کردار اقوال کے نہیں بلکہ عامال کے تابع ہوا کرتے ہیں اور برائی کا کوئی مذہب کوئی عقیدہ نہیں ہوتا جب برا نہ سننے کا درز دینے والوں کو ہمارے کٹتے گلوں سے نکلتی صدائیں سوریلی لگنے لگیں جب برا نہ دیکھنے والوں کی نگاہیں ہر ایک تخریب کاری پر کسی مسلم کو ڈونتی پھریں جب برا نہ بولنے کا پاٹ پڑھانے والے مسلمان کی تعریف کچھ ایسے بدلیں کہ سر پر سجا امامہ ہتھیار سینے سے لگا قرآن زرا اور چہرے پر سجائی داڑی دہشتگردوں کی قومی شناخ بن جائے تو پھر ہماری مظلومیت کے بس دو گوار رہ جاتے ہیں ایک آنسو اور دوسرا لہو مگر افسوس صدر عالی وقار کے دونوں ہی بے زبان ہیں ہم انسانوں کی فیرس سے نکلے ہوئے افراد ہیں جنہیں دین سے وفاداری کے جرم میں انسانیت سے غداری کی سزا سنا کر ہماری چیخ و پکار کو سننا حرام قرار دے دیا کہ برا مت سنو ہم بنی اسرائیل کے وہ بچے ہیں جنہیں ہر دور کا فیرون کسی موسیٰ کی تلاش میں قتل کرتا رہا تو مصر کے لوگوں نے یہ کہہ کر نظرے پھیر لی کہ برا مت دیکھو ہم ایسے لوگ ہیں صدی علی وقار جن کے حق کے لیے اٹھتی ہر آواز خواہ برحان وانی ہو مہدی سودانی ہو یا متی الرحمان زمانی ہو صدی علی وقار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دی گئی کہ برا مت بولو اور جب ہم نے عدل کا مطالبہ کرنا چاہا تو پھر انصاف کی دیوی کو کفر کے دربار کی داشتہ بنا کر محلات کے دروازوں پر لکھ دیا گیا کہ مسلمان کا داخلہ منع ہے تو کشمیر کی مہیں کسی مسیحہ کی راحت تکتے تکتے اپنی آنکھیں پتھر کی بنا بیٹھی فلسطین کے بچے یتیمی کے آنگن میں پلتے پلتے جوان ہو گئے مگر ہماری صدائیں سننے زخم دیکھنے اور ہمارے حق میں دو بول بولنے کوئی نہ آیا کہ ہے کوئی یہاں جو کان دھرے احساس کی آخری ہچکی پر چیختے چلاتے پھرتے ہیں بہر شہر کے گنگے لوگ چیختے چلاتے پھرتے ہیں بہر شہر کے گنگے لوگ شکریہ شکریہ اور یوں ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے آخری مقرر کی جانے جن کا نام ہے جناب وقار گرینیچ یونیورسٹی صاحب کا تعلق ہمارے پشلے مقرر تھے آواز انسٹیٹیوٹ آف میڈیا ان منجمنٹ آف سائنسز سے وقار بسم اللہ صدر علی بکار یہ بات ہے ان دنوں کی کہ جب لوگوں کے کانوں میں فرقہ واریت کا ظاہر گھولا جاتا تھا یہ بات ہے ان دنوں کی کہ جب کوئی غریب کے لیے آواز اٹھا تھا تو اسے موت کی نین سلا دیا جاتا لیکن ان برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلنے کے لیے علماء اکرام میدان میں آتے ہیں اور اپنے پیار برے پیغمات سے لوگوں کے کانوں میں محبت کا نز گھول دیتے ہیں ان برے دنوں کو ان اچھے دنوں میں بدلنے کے لیے اسادزہ اپنے علم کے ذریعے قلمکار اپنے قلم کے ذریعے عدیب اپنی تحریر کے ذریعے میدان میں آتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو نہ برا سنو نہ دیکھو نہ بولو کہ صدر علی بکار آج کے اس دور میں اگر کسی کو اچھائی کی جانب لانا ہو تو اسے گھسیٹنا پڑتا ہے لیکن اگر اسے برائی کی جانب 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 ہو تو وہ دوڑ کے جاتا ہے اگر کسی کی تعریف کرنی ہو تو بڑے بڑے خاموش ہو جاتے ہیں لیکن اگر کسی کی برائی کرنی ہو تو کھوکا بھی بول پڑتا ہے کہ صدر علی بکار نہ برا بولو نہ سنو نہ دیکھو کہ اگر آپ کو وہ نظریں بری لگتی ہیں کہ جس نظر سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو اس نظر پہ غور کریں جس نظر سے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اگر آپ کو وہ بول برے لگتے ہیں جو لوگ آپ کے خلاف بولتے ہیں تو اس لہجے پہ غور کریں جس لہجے سے آپ لوگوں کو مخادب کرتے ہیں نہ برا سنو نہ دیکھو نہ بولو کہ صدر علی بکار میں آپ تو اس محمد کے ماننے والے ہیں کہ جس نے نہ کسی مذہب کو برا کہا نہ کسی انسان کو برا کہا بلکہ اس محمد کے اخلاق کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ دیئے کہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ مگر آج جسی محمد کے چہنے والے ایک دوسرے کے بارے میں برا بولتے ہیں سنتے ہیں کہتے ہیں کہ تاریخ کے اور آنکھ کو پلٹ کر دیکھئے ایک سر ٹھجری ہے نوکے نیزہ ہے ایک سر ہے تلاوت کا رغا ہے قل جا الحق وزہ کل باطل ان الباطلہ کانہ زہو کا گویا قیامت تکانے والے انسان کے لئے حسین نے یہ بیغام دے دیا کہ دیکھو نہ کسی کے لئے برا بولو نہ سوچو نہ سمجھو نہ دیکھو کہ صدرِ علی وقار قیامت تک آنے والے انسان کو حسین ابن علی نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اچھا بولو اچھا سنو اچھا دیکھو کہ سور ماہ فتنہِ باطل کو مٹا دیتے ہیں اپنے چاندوں کو اندھیروں میں صلاح دیتے ہیں اپنی قدی کے چراغوں کو بجا دیتے ہیں اور مثلِ شبیر جو پیغامِ عمل دیتے ہیں ایسا کی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں اور یاد رکھو اگر تمہیں وہ انسان برا لگتا ہے جس نے تمہارا دل دکھایا ہو تو اس انسان کا دیکھو اس انسان کو دیکھو جس کا تم نے دل دکھایا ہو کیونکہ نہ برا بولو نہ سنو نہ دیکھو بہت شکریہ بہت شکریہ جناب چاروں مقررین آئیے گا اور آج کے مقررین کے لیے اینکس کی جانب سے گفت ہیمپرز ہیں جو وینر ہیں ان کے لیے کچن روبوٹ ڈیلکس کچن روبوٹ اور رنر اپ کے لیے جناب اقرار صاحب اچھا مقابلہ ایک کل کی نسبت بہتر مقابلہ اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم نمبر خاصل میں آپ کومنٹ کرنے میں خاصل میرے حساب سے بہت کلوز مقابلہ تو آف کورس میرے خیال میرے تیسرا راؤنڈ ہے آپ لوگوں کا دو دو راؤنڈ جیت کر آئے ہیں اور مجھے نہیں پتا اقرارنے کیا مارکس یہ ہیں میرے جو چاروں کے مارکس ہیں ایک ایک نمبر کا فرق میرے پاس اور مجھے نہیں پتا تھا یہ تو میں نے جب کیلکلیٹ کی آخر میں تو ہوا ہے ایک ایک نمبر کا فرق ہے نہیں ہاں اکیس ہے پھر تئیس ہے پھر چوبیس ہے اچھی تقاریر ہوئیں مزید آپ سے توقع تھی کہ اور آپ بہتر کریں دو تین چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی جو میں بیان کرتا چلوں گا ایک دو جگہ پر ضمات آپ کا تلفز کے کئی مسائل آئے ہیں ضرب عزب اور عزم اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں نا کیونکہ آپ کا تلفز بصورت دیگر خاصا صاف ہے تو ان چیزوں کے اوپر بھی آپ بہنت کر لی جائے آپ بہت اچھے مقرر ہیں آپ نے بہت اچھی تقاریر کی ہیں اور آگے جائیں گے محسب آپ کو میں اس تلفز کا بالکل مارجن دیتا ہوں جو آپ کا اور اور میں میں آ رہا ہوتا ہے لیکن بعض چیزوں میں مجھے آپ کا کہیں آرگومنٹ کے اوپر مجھے تھوڑا سا اشو آیا ہے آخر میں جو موضوع تھا نا کہ نہ برا دیکھو نہ برا سنو نہ برا بولو اس کے جو آرگومنٹ کو جس طریقے سے بلڈ اپ کر کے سمت کرنا تھا مجھے کہیں لگا ذاتی طور کے اوپر مجھے نہیں پتا کہ اقرار کی کیا سوچ ہے اس میں کہ کہیں سکم اس میں رہ گیا ہے صحیح ہے لیکن ادر ویز بہت آپ کی باڈی لینگویج بہت سٹرونگ ہے اور یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے بہت ریلیونس آپ نے اپنی باڈی لینگویج کی رکھی تو آپ بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں بہت آگے جائیں گے انام آپ نے پہلے بھی بہت اچھی تقریریں کی تھیں آج بھی آپ اچھا بولے ہیں آپ اپنی باڈی لینگویج سے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً کراؤڈ کو بھی محضوس کرتے ہوں گے اور ہمیں بھی ٹیلیویجن کے ذریعے کرتے ہیں ایک آج جگہ آپ کے تلفز کے کچھ اگین وہ اور اور میں کے مارجن ہم سب کو دیتے ہیں لیکن امامہ ہے اگر آپ اس کو دیکھ سیجئے کہ اور چیزوں کے اوپر وغار آپ کی تقریر مجھے صرف اس میں ایشو یہ آیا کہ ایک تو شروع ہی آپ نے بہت تیز کیا آپ کی سپیڈ کو جو ہے میرے کان نہیں پکڑ پا رہے تھے یعنی جس کو کہتے ہیں ہم ریدم یا زیرو بم یا ایک کرو آتا ہے کہ اوپر نیچے آپ اپنی تقریر کو تو وہ اس کو تھوڑا سا کہیں دیکھنے کی ضرورت ہے دیکھو کہیں کہیں جو ہے نا تقریر میں اور ذاکری میں فرق رکھنا چاہیے کہیں جب آپ منظر کشی کر رہے ہیں آرگیومنٹ وہ لے آئے ہیں آپ that is fine لیکن آپ جو منظر کشی آسمان کی طرف دیکھتے اور ہاتھ جو ہے وہ پھر ہمیں کوئی مخصوص نام ذہن میں آنے لگے تو وہ میرے خیال میں ہم تقریری مقابلوں میں اس کی بہت زیادہ حوصلہ اوزائی نہیں کرتے ہیں یہ بڑی مشکل سے مجھے چند چیزیں ان کے نظر آئیں وہ صورت دیگر یہ چاروں بہت اچھے مقررین ہیں بہت اچھی تقریر کی مجھے بہت افسوس ہے کہ آج صرف ایک آدمی آگے جائے گا میری خواہش تھی کم از کم دو لوگ جاتے ہیں جناب جیسا کہ کل آپ پہ انکشاف ہوا تھا کہ ایک آدمی کو جانا ہے تو مجھ پہ بھی انکشاف ہے کہ ایک آدمی کو جانا ہے لیکن یہ اچھا ہے کہ ہم نے بندہ آگے جائے اور تو نمبر دیانتداری سے دیئے گئے دوسری بار یہ ہوا کہ اتفاق رائے سے فیصلہ نہیں ہو رہا اچھا فیصل بھائی اور میرا لیکن اگین کلوز کانٹس ضرور ہے مثال کے طور پر ایک صاحب کو میں نے 29 نمبر دیئے اور فیصل بھائی نے انہیں 25 نمبر دیئے ایک صاحب کو میں نے 30 نمبر دیئے اور فیصل بھائی نے انہیں 24 نمبر دیئے اب دو لوگ برابر آرہے ہیں اس میں دیکھیں تو ٹاپ پوزیشن اولڈر ہاں نا یہ دو نہیں ٹاپ ہوگئے نا یعنی ایک کو میں نے 25 دیئے اقرار نے 30 دیئے اب میں نے 30 دیئے جس کو میں نے 24 دیئے ان کو اقرار نے 30 دیئے ریشو تو سیم ہوگیا نا بلکل اقرار ہوگیا ہاں ہتنا ہی بار تو ہم تو نتیجہ آناؤنس کر رہے تھے ہیں اب یہ آپ جانے ہمارے پاس کیا فائنل میں تین کی گنجائش ہے چار کی تین کی نہیں فائنل میں تین ہی لے کر جانے ہیں فائنل میں چار اگر چار مقررین روزانہ بول رہے ہیں چار کرنے چار بول سکتے ہیں ہاں کر لیں ٹھیک ہے چلیں بس بہترین ہے پھر تو میں زیادہ اپنی طبیعت کی ناسازی کے بحث بولتا نہیں کیونکہ میں تلفظ ادا کروں گا کچھ اور وہ لگے گا کچھ ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھب رہیں گیا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں فیصلہ سنانے تک محدود رکھوں خود کو سو پہلا دوسرا تو اب وہہر ہے ہم تیسری مقرر سے آغاز کرتے ہیں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے انام عبدالرزاق نے باون پوائنٹس کے ساتھ محسب نے چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے فورٹی نائن پوائنٹس کے ساتھ تو مارجن آپ دیکھنے ذرا بہت کلوز ہے اس کا بہت سب نے اچھا پرفارم کی آج لیکن ظاہر ہے کسی کو کوئی چیز بھاگے ہی منتصفین میں سے اور جو باقی دو لوگ ہیں انڈسٹوڈ ہے کہ زماد اور پقار آپ دونوں فائنل کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں زندہ بہت بہت مبارک لیکن یہ مبارک بات سب کے لیے کہ سب نے اب جائے رہی ہے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کچھ لوگ آگے نہ جا سکیں ورنہ یہ کیسے راؤنڈ اختتام تک مہنچے گا تو بھائی اس کو بس ہماری مجبوری سمجھئے نشری تخاظوں کی وجہ سے ورنہ یہ کہ آپ ساروں نے بہت زبردست انداز سے بات کیے چاروں کی بہت بھرپور بہت بہت شکریہ اتیار ہوگا ایک وقفہ لیتے ہیں علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے بہت سارے سوالاتیں کرونا سے متعلق بھی اور دیگر حوالوں سے بھی آپ کے سوالات علماء کرام کے جوابات ایک بریک کے بعد انشاءاللہ اپنے بندوں کے دل میں ملا